ایک زمانے میں بیسغیر کی سرزمین میں ایک قوم موجود تھی جسے جمنیہ کہا جاتا تھا۔ یہ قوم وسیع و عریض تھی جس کے چاروں طرف شاندار پہاڑوں، سرسبس جنگلات اور سمیتے ہوئے دریاؤں میں گھیرا ہوا تھا۔ جمنیہ کے لوگ اپنے کھلے دل اور خوش آئین طبیعت کے لیے جانے جاتے تھے۔ تاہم جمنیہ کی حفاظت صرف وقف فوجیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے کی تھی اور قوم نے ہمیشہ ایک پرامن وجود کا لطف اٹھایا تھا جو خطرات اور حملوں سے پاک تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جمنیہ کی پرامن شہرت دور دور تک پھیلتی گئی اس نے پڑوسی ریاستوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی جو اپنے علاقوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہی تھا۔ ایک دن تاریخ ارادوں کے ساتھ ایک پڑوسی قوم جسے ماچیا کہا جاتا ہے نے جمنیہ پر نگاہیں جمائیں۔ قوم کی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے ماچیا کے حکمران بادشاہ اروحہ نے جمنیہ کو فتح کرنے اور اس کی دولت کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک چالات منصوبہ بنایا۔ بادشاہ اروحہ نے جمنیہ کے دفاع کا مطالعہ کرنے کے لیے جاسوس بھیجے اور قوم کی جنگ کے لیے تیاری کی کمی کو دریافت کیا۔ اس علم کے ساتھ اس نے اپنی فوجوں کو جمنیہ کی سرحدوں تک پہنچایا اور پرامن قوم کو مکمل طور پر غیر محفوظ پکڑ لیا جمع کے لوگوں کو حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب ماچیا کی افواج ان کی زمینوں میں گھس گئی، لوٹ مار اور افرات افری کا باعث بنی۔ جمنیہ میں فوجیوں کے چھوٹے گروپ نے بہادری سے لڑا لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان پر قابو پا لیا گیا۔ جمنیہ کی حکمران ملکہ ارویندیا جانتی تھی کہ اس کی قوم کی واحد امید لوگوں کو اکٹھا کرنا اور انہیں اپنے پیارے وطن کے لیے لڑنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس نے اتحاد اور لچک کا پیغام پھیلاتے ہوئے دور دور تک سفر کیا۔ جلد ہی جمنیہ کے لوگ جو اپنے پرامن طریقوں کے لیے مشہور ہیں حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے زمین کے بارے میں اپنے علم اور اپنے وسائل کو ایک پرزم دفع کے لیے استعمال کیا۔ جیسے جیسے تنازہ بڑھتا گیا جمنیہ کی بہادری کی داستانیں پڑوسی ریاستوں کے کانوں تک پھیل گئیں۔ جمنی عوام کی حمد اور جذبے سے متاثر ہو کر اتحادی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے ماچیا کی افواج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے انتھک لڑائی لڑی۔ کئی شدید لڑائیوں کے بعد بادشاہ اروحہ اور اس کی افواج کو بلاخر شکست ہوئی اور جمنیہ فتح یاب ہو کر اُبرا۔ ایک کمزور قوم نے ایک قیمتی سبق سیکھا ہے یہ کہ جو چیز عزیز ہے اس کا دفع کرنے کے لیے اتحاد، لچک اور عظم مشکل ترین چیلنجوں پر بھی قابو پاسکتا ہے۔ جمنیہ کے لوگوں نے اپنے دفع کو دوبارہ بنایا، پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ چوکس اور ان کا اتحاد اور عظم تاریخ کی تاریخ میں افسانگی بن گیا۔ اس دن سے آگے جمنیہ امید اور طاقت کی ایک کرن کے طور پر کھڑی تھی جس کی حفاظت نہ صرف فوجیوں نے کی بلکہ اس کے لوگوں کے اٹوٹ بندھن سے۔ موسیقی